کہانی شروع کرنے سے پہلے میں ریکوشٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کریئے گا ٹھینکے دوستو اس موپی میں ہمیں رفی نام کی ایک لڑکی دکھا جاتا ہے جس کی عمر سہتیس سال کے بہت ہی کیریئر اورینٹیٹ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رفی ایک تھیرپسٹ کے بعد جاتی ہے اور اس تھیرپسٹ کا نام جو ہے لیسا ہے وہ لیسا کو بتاتی ہے کہ اس کی عمر سہتیس سال ہے اور اس کا حال ہی میں اپنے ہزبن کسان ڈیووز ہوا ہے اور ابھی ابھی وہ ڈیووز پیپر پر سائن کر کے آئی ہے یہاں وہ لیسا کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے ایک بچہ جائیے جس سے وہ اپنا ٹائم پاس کر سکے ہاں سکے اسے اچھا لگے جس سے اس کا دل لگا رہے یہاں ہمیں پھر ڈیویڈ دکھائی دیتا ہے ڈیویڈ 23 سال کا ایک ینگ پینٹر ہے وہ جیدہ تر سمیں پینٹنگ میں بیزی رہتا ہے پھر کسی کومن فرینڈ کے تھروں ڈیویڈ اور لیسا کی ملکات ہوتی ہے وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں اور دیرے دیرے قریب آ جاتے ہیں اور ڈیٹ کرنا سرکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو پھر دونوں اکثر ہی انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں رفی یہ سب اپنی تھیرپیسٹ لیسا کو بتاتی ہے لیسا رفی کو اس ریلیشن سے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے کچھ سمیں بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈیویڈ لیسا کا ہی بیٹا ہے اپنے کئی سرشن کے دوران رفی ڈیویڈ کے بارے میں لیسا کو سب بتا دیتی ہے جس سے دیرے دیرے لیسا کو یہ انداج ہو جاتا ہے کہ رفی کوئی اور نہیں اس کے بیٹے کے بارے میں ہی بات کر رہی ہے جس سے لیسا کو بہت آکورٹ فیل ہوتا ہے اپنی ٹینشن دور کرنے کے لیے لیسا ایک اور تھرپیسٹ کے پاس جاتی ہے اور اسے سب کچھ بتاتی ہے جس میں وہ تھرپیسٹ کہتی ہے اسے ٹینشن لینے کی کوئی جوت نہیں دیرے دیرے سمیں کے ساتھ یہ ریلیشن سے اپنے آپ ختم ہو جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں رفی اور ڈیویڈ دونوں ایک ساتھ لیونگ میں رہنا سروع کر دیتے ہیں دیرے دیرے ساتھ رہتے رہتے ہیں وہ دونوں میں توتو میں نے شٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں رفی بہت مچور ہے وہیں ڈیویڈ ان مچور ہے رفی پورا گھر کا کام سمالتی ہے آگلے شیشن میں لیسا رفی کو بتا دیتی ہے کہ ڈیویڈ اسی کا بیٹا ہے جس سے رفی لیسا پہ بہت گصہ ہوتی ہے جب ان سب کے بارے میں ڈیویڈ کو پتا چلتا ہے تو ڈیویڈ اپنی ماں کو فون لگا کے بہت بھرا بھلا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ان دونوں کو اس نے اس کی ماں نے دھوکہ دیا ہے ایک دن ڈیویڈ اور رفی میں اتنا جھگڑا ہوتا ہے کہ ڈیویڈ وہاں سے چلا جاتا ہے دونوں بریک اپ کر لیتا ہے اس کے بعد ڈیویڈ اپنے دوست کے ساتھ ایک پارٹی میں جاتا ہے یہاں وہ دوسری لڑکی کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے پھر اگلے ہی دن سپر مارکٹ میں ڈیویڈ کو پھر رفی دیکھتی ہے دونوں پھر سے ڈیویڈ کے گھر میں جاتے ہیں جہاں دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا ریلیشنسٹ پھر سے آنکے بڑھانے کے لیے سوچتے ہیں پھر رفی اور ڈیویڈ ملکہ ڈیویڈ کی فیملی کے ساتھ ڈینر پلان کرتے ہیں اور سب اس کے ساتھ ملکہ ڈینر کرتے ہیں یہاں رفی لیسا کو بتاتی کہ وہ ڈیویڈ کے ساتھ ایک بچہ پلان کر رہی ہے یہ سن کر لیسا بہت گصہ ہو جاتی ہے وہیں ڈیویڈ کنفیوز ہے کہ اسے بچہ چاہیے یا نہیں پھر ڈیویڈ لیسا کے پاس جا کے تھیرپی لیتا ہے جہاں لیسا اسے سمجھاتی ہے کہ اسے رفی کو چھوڑنا نہیں چاہیے رفی اس کے لیے بہت انپورٹنٹ ہے اس کے بعد ڈیویڈ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ رفی کے ساتھ ہی رائے گا اس کے ساتھ ہی شادی کرے گا اس کے ساتھ ہی بچے پیدا کرے گا یہ سب سن کر رفی سوچتی ہے کہ ڈیویڈ صرف 23 سال کا ہے اسے اپنے کیریئر میں دھیان دیتا ہے لیکن اگر بچہ ہو گیا تو اپنے کیریئر میں دھیان نہیں دے پائے گا وہ صرف ریلیشنسی کے لیے کتنی قربانی دینے کو تیار ہے رفی ڈیویڈ کے کیریئر کے لیے اسے بریک اپ کرنے کے لیے سوچتی ہے ڈیویڈ اسے یہ کرنے کے لیے منع کرتا ہے پر رفی نہیں مانتی اور دونوں آپس میں بریک اپ کر لیتے ہیں ان سب کے بعد کہانی ایک سال آنگے جاتی ہے جہاں ڈیویڈ ایک ریشٹورنٹ میں رفی کو اچانک ہی دیکھ لیتا ہے وہ اس ریشٹورنٹ کے اندر رفی کو دیکھتا ہے وہ دروازے کو بند کر کے باہر جاتا ہے اور باہر سے پھر رفی کو دیکھتا ہے رفی بھی اسے دیکھ کر سمائل کرتی ہے اس کے بعد ڈیویڈ ریلائز کرتا ہے کہ اس رشتے کو ختم ہو جانا ہی بہتر تھا جو اچھا ہی ہوا اور مو بھی یہی ختم ہو جاتی ہے